آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہنم میں انسانوں میں سے کتنے لوگوں کو ڈالا جائے گا اور جہنم میں عورتوں کی کسرت ہوگی جہنم میں انسانیت کا کتنا حصہ رہے گا اور کتنے لوگ جائیں گے اور اسی طریقے سے عورتوں کی جہنم میں تعداد زیادہ ہوگی چنانچہ جہنم میں بنونوں اے آدم اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نسبت ہے ہر ہزار میں سے نوسو ننان نبی جہنم میں جائیں گے اور ایک آدمی جنت میں جائے گا چنانچہ ابو سعید خدیر رضی اللہ تعالیٰ انہیں روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت ممایا یقول اللہ عزوجل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا یا آدم اے آدم فیقول لبیک وسعدیک تو آدم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میں حاضر ہوں اور میرے لئے سعادت ہے والخیر فی ادیک ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے یقول اخرج باث النار اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے آدم جہنم کا حصہ نکالو قال وما باث النار تو آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ جہنم کا حصہ کیا ہے قال من کل الف تسع مئت و تسع و تسعین تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ہزار سے تسع و مئت و تسعین نوسو ننان نبی جہنم کا حصہ ہے قال فذالک حینا یشیب صغیر وَتَذَعُوا كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَنَّاسَ سُكَارَا وَمَا هُمْ بِسُكَارَا وَلَكِنْ عَزَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اللہ کے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں جب یہ کہا جائے گا کہ نوسو ننان نبے کو جہنم میں ڈالو اور ایک کو جنت میں ڈالو یہ ایسا موقع ہوگا اتنا دہشتناک اور ہرناک یہ موقع ہوگا اور یہ گھڑی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں ہر جوان بڑھا ہو جائے گا حمل والی کے حمل ساقط ہو جائے گا اور لوگوں کو بالکل مست اور نشے میں چھوڑ دیکھو گے بالکل نشے سے متوالے ہوں گے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ نشے میں نہیں اللہ کے سخت عذاب کی وجہ سے وہ نشے والوں کی حالت ان کی ہو گئی ہے پھر صحابہ کرام پر یہ بات بہت گرا گدری اور صحابہ کرام پر بہت بھاری ہوئی یہ بات کہ نبی صلی اللہ ایک ہزار میں سے نو سو نینہ نبی جہنم میں اور ایک جنت میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ گھبراہ و مت یاجوج اور ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہوگی جن سے اس تعداد کو پورا کیا جائے گا تو ناظرین اے کرام